پاک فوج میں ترقییاں چھ میجر جنرلز کو لیفٹیٹنٹ جنرلز کے عہدے پر ترقی میجر جنرل عاصف غفور کی پہلے لیفٹیٹنٹ جنرلز کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ترقی پانے والوں میں اختر نواز، حسن عزر حیات، سلمان فیاض، سرفراز علی اور محمد علی بھی شامل ہیں وزیر آزم عمران خان کی ایک روزہ دورے پر لاہور آمد وزیر آلہ پنجاب اسمان بزدار سے ملاقات وزیر آزم کو والٹان ائرپورٹ کی جگہ سینٹرل بزنس ڈسٹرک بنانے کے منصوبے پر بریفنگ دی جائے گی فردوس مارکٹ انڈر پاس منصوبے کا افتتہ شیڈیول سے نکال دیا گیا وزیر آزم چودی شجاعت کی خیریت دریافت کرنے بھی جائیں گے لا پرواہی اور بے احتیاطی کرونا بے قابو ہو گیا مزید انسٹھ مریضوں کا انتقال ہمواد کی تعداد سات ہزار آٹھ سو تین ہو گئی مزید تین ہزار نو افراد میں کرونا کی تشخیص مریض تین لاکھ بیاسی ہزار ہو گئے تین لاکھ پتیس ہزار نو سو چوہتر مریض سہتیاب ایک تالیس ہزار پانچ سو تراسی مریض زیرے علاج ایک اور پارلیمنٹیرین کرونا کا شکار کراچی سے ایم این اے جام عبدالکریم کا ٹیسٹ مصبت آ گیا عبدالکریم نے خود کو کرتینہ کر لیا ہے جام عبدالکریم بجار کا تعلق پیپس پارٹی سے ہے وفاق وزیرہ صدو مرکہتیں عوام کے رویے سے نہیں لگ رہا کہ انہیں کسی بات کی فکر ہے کرونا کی دوسری لہر انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے حکومت کے لیے سکولز بند کرنے کا فیصلہ آسان نہیں تھا گیارہ جنوری سے حالات دیکھ کر سکولز کھلنے کا امکان ہے ریسٹورانٹس بھی بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وزیر تعلیم پنجاب مراد راست کہتے ہیں پنجاب میں سکولوں کے بچوں کو ہوم ورک کرنے کی بنیاد پر ترقی دی جائے گی طلبہ کا وقت چھوٹیوں میں ضائع نہیں کیا جائے گا پیر اور جمعرات کو تعلیمی اداروں میں اسادزہ کو بلانے کی ہدایت کی ہے آن لائن تعلیمی نظام میں بہتری لائے جا رہی ہے اسلام آباد میں کوویٹ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بھی فاقی وزیر اطلاع شبلی فراز کہتے ہیں کرونا جیسے اہم ایشو کو سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے امید تھی اوپوزیشن رہنما کو کرونا کے مزمرات سے نمٹنے کے لیے تجاویز دیتے لیکن وہ شریک نہیں ہوئے اوپوزیشن جماعتوں نے کرونا وائرس پر پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کا بائیکوٹ کر دیا مسلم لیگ نون کے رہنما شاید خاکان عباسی کہتے ہیں سپیکر اوپوزیشن جماعتوں کا اعتماد کھو چکے ہیں لہٰذا انہیں اس طرح کا اجلاس بلانے کا کوئی حق نہیں سپیکر اب غیر جانبدار شخص نہیں رہے گورنر پنجاب چودری محمد سرور سے صوبائی وزیر اختر ملک اور دیگر رہنماوں نے ملاقات کی کہتے ہیں مخالفین جلسوں کی سنچری بھی مکمل کر لیں تو حکومت جانے والی نہیں اوپوزیشن کی کرونا پر غیر سنجدگی ملک و قوم کے لیے نقصان دے ہوگی شریف برادران کی والدہ بیغم شمیم اختر کی نماز جنازہ جمعے کو ریجن پارک مسجد لندن میں ادا کی جائے گی میت ہفتے کو پاکستان پہنچے گی ان کی تدفین جاتی عمرہ میں ہوگی شہواز شریف اور حمزہ شہواز کی پی رول پر رہائی کی منظوری پی رول پر رہائی کی منظوری پانچ روز کے لیے دی گئی محکمہ داخلہ پنجاب نے تھرو سرکولیشن کا بینہ سے منظوری لی منظوری کی سمری وزیراعلا پنجاب کو ارسال پی رول پر رہائی میت کے پاکستان پہنچنے کے وقت سے شروع ہوگی ترجمان مسلم لگنون مریم مورنگزیب کی شہواز شریف اور حمزہ شہواز کی ادم رہائی کی مضمت کہتی ہیں حکومت غم کے اس موقع پر بھی سیاست کر کے اپنی کم ذرفی کا نیا ریکارڈ قائم کر چکی معاون خصوصی شہواز گل کہتے ہیں مریم مورنگزیب مسلسل شہواز شریف کی پی رول رہائی پر سیاست کر رہی ہیں پی رول کے قانونی طریقے کے مطابق رہائی ہوگی نون لگی درباری میت پر سیاست کر رہے ہیں جو جیل میں ہے انہیں نکالنے کی باتیں کی جا رہی ہیں جو آزاد گھوم رہے ہیں وہ جنازے میں آنا نہیں چاہتے مسلم لگ نون کے رہنما خاجہ ساد رفیق کہتے ہیں سازش کے جال پیچھے ہوں تو نواز شریف کو ملک سے باہر ہی رہنا چاہیے لیجر باہر بیٹھ کر بھی اپنے نظریے کو آگے بڑھا سکتے ہیں مہنگائے سے پوری قوم سخت پریشان ہے دنیا بھر میں کرونا سے چودہ لاکھ چودہ ہزار ہلاکتیں چھ کروڑ نینانمے ہزار مریض امریکہ میں دو لاکھ پینسٹھ ہزار آٹھ سو اکانمے برہزیل میں ایک لاکھ ستر ہزار ایک سو اناسی بھارت میں ایک لاکھ چونتیس ہزار سات سو تین تالیس میکسیکو میں ایک لاکھ دو ہزار روس میں سنتیس ہزار اور سعودی عرب میں پانچ ہزار آٹھ سو گیارہ مواد پاکستان نے اقوام متحدہ میں بھی بھارتی دہشتگردی کو بے نکاب کر دیا بھارتی دہشتگردی سے متعلق دوزیر پاکستان نے یو این سیکیٹری جنرل کو پیش کر دیا اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب منیر اکرم نے یو این سیکیٹری جنرل سے ملاقات کی کہا بھارت پاکستان میں دہشتگردی کرانے میں ملوث ہے اور سی پیک کو سبوتاش کرانے کے لیے پاکستان میں دہشتگردی کرا رہا ہے لائن آف کنٹرول پر بھارتی حملوں سے عبادی کو بچانے کے لیے ہر قدم اٹھایا جائے گا کور کمانڈرز کا عزم بھارت بلوچستان آزاد کشمیر گلگت بلدستان کو عدم اہستحکام کا شکار کرنا چاہتا ہے آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجبہ نے کہا پاک فوج اندرونی و بیرونی چیلنجز پر قابو پالے گی بھارت پاکستان بلخصوص آزاد کشمیر میں دہشتگردوں کی مالی معاونت کر رہا ہے کسی بھی جارہیت سے ملک کو محفوظ رکھا جائے گا کور کمانڈرز اجلاس کا اعلامیہ جاری وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کانسل آف فوران مینسٹر کانفرنس میں شرکت کے لیے نائجر روانہ کہتے ہیں کانفرنس میں پاکستان کا موقف پیش کرنے کا موقع میسر آئے گا اسلاموفوبیا سے متعلق پاکستان سمیت پوری دنیا کے مسلمان تضبطب کا شکار ہیں اسلاموفوبیا سے متعلق پاکستان کا واضح اور ٹھوز موقف ہے بھارت دہشتگردی کی پشت پر آہی کر رہا ہے لاہور کے احتساب عدالت میں پیرا گون سیٹی کیس کی سماند خواجہ سلمان رفیق کے وقیل کے پیش نہ ہونے پر فاضل جز سخت برہم عدالتوں کا مزاق نہ اڑایا جائے جسٹس جواد الحسن کے ریمارکس سپریم کورٹ ڈینیل پرل قتل کیس میں والدین اور سندھ حکومت کی اپیل کی سماد سپریم کورٹ نے ملزیمان کی رہائی کا فیصلہ مواطل کرنے کی صدا مسترد کر دی ڈینیل پرل کی فیملی کے وکیل مصروفیات کی وجہ سے پیش نہیں ہوئے عدالت نے کیس کی سماد دسمبر کے پہلے ہفتے تک ملتوی کر دی سینئر سیاستدان اور سابق وزیر دفاع چودری احمد مختار لوہور میں انتقال کر گئے زلہ گجرا سے تعلق رکھنے والے چودری احمد مختار کا شمار پیپرز پارٹی کے اہم رہنموں میں ہوتا تھا ان کی عمر چوہتر برستی قمر زمان کائنہ کہتے ہیں احمد مختار کی سیاسی اور سماجی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی اسلام آباد میں دو رضا بین الاقوام اقبال کانفرنس نوجوان کو اثر حاضر کے تقاضوں کے مطابق اقبال کا شاہین بننے کی ضرورت ہے اقبال کے پیغام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہوگا تاکہ ہم مادر وطن کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکے سربرا پاک بحریہ ایڈمیرر امجد خان نیازی کا ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب ہوسی باغیوں کا سعودی شہر جدہ میں تیل کی تنصیبات پر حملہ آئل ٹینکر تباہ تیل کے زخیرے میں آگ بھڑک اٹھی ملک بھر میں تیل کی سپلائی متاثر ہو گئی ریسکیو اداروں نے باروقت کاروائی کر کے آگ پر قابو پالی ٹرمپ کی جانب سے کرونا کو چینی وائرس قرار دینے پر عالمی ادارہ صحت کی امریکی صدر کو تنبی ٹرمپ معاملے کو سیاسی بنانے سے باز رہیں وقت عالمی اتحاد کا متقاضی الزامات کی سیاست سے گریز کیا جائے عالمی ادارہ صحت کے سربراہ کا ٹرمپ کو پیغام امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نئی انتظامیہ کے عہدے داروں کا اعلان کر دیا کہتے ہیں امریکہ بہت جلد اپنی تاریخی پوزیشن پر واپس آئے گا نئی امریکی ٹیم امریکہ کو اتحادیوں کے قریب لائے گی امریکہ دنیا کی قیادت کرنے کے لیے تیار ہے